بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم اردو جماعت دوم کا ریمیڈی پیک کر رہے ہیں جو تقریباً مکمل ہونے والا ہے آپ اس کے آخری آخری جو حاصلات تعلوم ہیں ان پر کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی گرمیوں کی چھٹیاں بھی اختتام فضیر ہو رہی ہیں آج آپ نے جس حاصل تعلوم پر کام کیا وہ تھا الف بائی ترتیب سے الفاظ کو تحریر کر سکیں یقیناً اب تک اپنے ریمیڈی پیک کے اس صفحے تک پہنچتے پوائنٹیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ وہ چیزیں جو آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں ہم ان کی مزید مشک اس لیے کر رہے ہیں کہ جو چیزیں چھٹیوں کے ابتدا میں آغاز میں آپ نے جن کی مشکی ایسا نہ ہو کہ درمیان میں ان کی مشک نہ کرنے سے آپ کے ذہن سے وہ نکل جائیں یا آپ کو بھول جائیں آپ نے کیو آر کوڈ میں دی گئی ویڈیو لیکچر کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد الف بائی ترتیب کو سے الفاظ کو لکھنا سیکھا اور سب سے پہلے اس جملے کو مکمل کیا میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بات جب بتائی یا ہم نے اس پہ بات کی تو آپ سے یہی کہا تھا کہ ہم الف بائی ترتیب کو لغت کے استعمال کے لیے خاص طور پر استعمال کرتے ہیں مجھے امید ہے آپ نے چھٹیوں میں لغت کا استعمال سیکھا ہوگا اگر نہیں سیکھا تو ہم اس پہ ایک کام کرتے ہیں کہ آپ آج سے جتنے نئے الفاظ سیکھ رہے ہیں اپنے اردگرد پانچ دس الفاظ کو روزانہ کی بنیاد پر لکھنا شروع کریں ایک ایسا ریجسٹر ایک ایسی کاپی بنائیں جس پہ آپ اور کوئی کام نہ کریں اس پہ ان الفاظ کو لکھیں اور بعد میں ان کو خود سے الف بائی ترتیب دیں اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ میں غور کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی نئے نئے الفاظ آپ نئی نئی چیزوں کو دیکھیں گے تو ان کے الفاظ کو لکھنے سے آپ کی لکھنے کی صلاحیت بہتر ہوگی پھر سوچنے کی غور کرنے کی عادت پیدا ہوگی کہ آپ نے الف بائی ترتیب میں ان کو لکھنا ہے تو کون سا لفظ پہلے آئے گا کون سا لفظ بعد میں آئے گا کون سے ایسے الفاظ ہیں جو ایک ہرف سے شروع ہو رہے ہیں لیکن ان کا اگلا حرف جو ہے وہ مختلف ہے تو اس طرح سے آپ الف بائی ترتیب سے نہ صرف اپنے زخیرہ الفاظ میں اضافہ کریں گے اس میں وسط لائیں گے بلکہ آپ کو لکھنے اور سوچنے کی عادت بھی پیدا ہوگی کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں اور اس میں بہتری لائیں کل ملیں گے اپنے اگلے حاصل تعلوم کے ساتھ اس وقت تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ